عاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عمر ابن سعید تین محرم کو کربلا کی سرزمین پر پہنچ چکا تھا عمر ابن سعید نے کسی کو امام کی خدمت نے بھیج کر یہ بیغام دیا کہ میں جہتا ہوں کہ آپ سے رات کی تنہائی میں دریائے فرات کے کنارے ملاقات کرو امام حسین علیہ السلام رات کی تاریخی میں اپنے دو اصحاب لیے دریائے فرات کے کنارے جا پہنچے عمر ابن سعید نے کہا کہ آپ کیسے اس طرف تشریف لائے ہیں امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اس شہر کوفہ کے لوگوں کے خطوط نے مجھے اپنے وطن اور حرم سے دور کیا ہے انہوں نے اس قدر خطوط لکھے کہ میرا مکہ میں رہنا مشکل ہو گیا لہٰذا پہلے میں نے اپنے چچا مسلم ان عقیل کو بھیجا پھر میں خود ان کے شہر میں چلا آیا ہوں اور تمہیں معلوم ہی ہے کہ کوفیوں نے مسلم کے ساتھ کیا صلوک کیا عمر ابن سعید نے کہا کہ آپ نے کوفیوں کی بات پر اعتماد کیوں کیا آپ کے باپ اور بھائی سے انہوں نے جو کچھ کیا کیا وہ آپ کو معلوم نہیں تھا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تم نے کہا تو ٹھیک ہے لیکن جو شخص راہ خدا میں دھوکہ اور فریب کرے ہم جانتے اور سمجھتے ہوئے راہ خدا میں ہر آنے والی مسئبت کو خدا کے لیے برداشت کرتے ہیں کہ جب چار محرم کی شب عمر ابن سعید امام حسین علیہ السلام کے پاس دریائے فرات کی کنارے پیٹھا ہوا تھا تو امام حسین علیہ السلام نے اس سے تین تمناوں کا اظہار کیا عمر ابن سعید نے کہا کہ میں ابن زیاد کو خط لکھوں گا مجھے امید ہے کہ ان تینوں میں سے ایک وہ ضرور قبول کرے گا اور بعد یہاں ختم ہو گئی امام حسین علیہ السلام اپنے خیموں کی طرف تشریف لے گئے اور عمر سعید اپنے خیموں کی طرف چوا کیا چار محرم کی صبح عمر سعید نے اپنے لشکر کے بڑوں کو بڑایا اور ان سے امام حسین علیہ السلام اور ابن زیاد کے بارے میں مشفرہ لیا ابھی تمام لشکر کے بڑوں میں باتیں ہو رہی تھی اور عمر سعید امام حسین علیہ السلام کے بے قصور ہونے کی بات کر رہا تھا کہ اچانک اسی وقت کوفہ سے ابن زیاد کا قاسد آ پہنچا اور عمر سعید کے لیے خط کا جواب لیا اور جو ہی ابن سعید نے ابن زیاد کا خط بڑھا تو وہ بہت پریشان ہو گیا اور اپنے گفتگو جو لشکر کے بڑوں سے کر رہا تھا اس میں شرمدہ ہونے لگا اور خاموش ہو کر سوچنے لگا کہ فرزند رسول کسی صورت میں بھی پیسر مرجانہ کی اطاعت نہ کریں گے اور میں فرزند رسول سے لڑنا بھی نہیں چاہتا اور دوسری طرف حکومت رے ہے جس کو میں چھوڑنا بھی نہیں چاہتا ابھی عمر سعید یہ تمام باتیں اپنے دل میں سوچ ہی رہا تھا کہ ایک اور کارسٹ آ پہنچا اور ابن زیاد کا دوسرا خط لے کر آ گیا اس خط میں لکھا تھا کہ اے ابن سعید میں نے اتنا بڑا لشکر تمہیں بلا وجہ نہیں دیا اور اس قدر گھر سواروں اور تیر اندازوں کو تمہاری اطاعت میں بے مقصد نہیں دیا اور خبردار رہو کہ مجھے صبح شام تمہارے دن رات کے حالات معلوم ہوتے رہتے ہیں خط میں یہ بھی لکھا تھا حسین ابن علی پر حالات کو تنگ کر دو تاکہ وہ جنگ کریں یا یزید کی باید کر لیں ان کو محلت نہیں دینا اور حسین پر تنگی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا پانی بند کر دو تاکہ اس کو تکلیف ہو اور وہ باید کر لیں یا جنگ کر لیں والسلام لے زیادن موسیقی